مزید بات کریں سبی میں حادثے میں معذور ہونے والے شخص کی امداد کی اپیل کر دی گئی ہے سید آمیر شاہ کسی مسیحہ کا منتظر ہے کہتے ہیں جمع پونجی علاج پر خرچ کر دی ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ سیونیود میا یوسف کی اس رپورٹ میں یہ دنیا دردوں کا دریا ہے جس میں ہر قسم کے دکھ درد انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں ایسا ہی درد زلاسبی کے علاقہ گاؤں دھونی میں سادات گرانے سے تعلق رکھنے والے سید آمیر شاہ دوپاسی کو ہے جس کا آگست 2018 میں اس وقت روڈ ایکسیڈنٹ ہوا جب وہ اپنے تین کمسن بچوں سمیت بیوی کی کفالت کرنے کی غرض سے محنت مزدوری کے لیے گھر سے نکلا تھا کہ نامعلوم کار سوار کچل کر فرار ہو گئے جس کے بعد سید آمیر شاہ دوپاسی عمر بھر کی معذوری میں مبتلا ہو گیا ہے علاج موالجہ کرانے کے باوجود کسی قسم کا آفاکہ نہیں ہوا جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ علاج پر ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کا خرچہ لگے گا جبکہ سید آمیر شاہ غربت کے باعث گستہ چھ ماہ سے چارپائی پر پڑا کسی مسیحہ کا انتظار کر رہا ہے سید آمیر شاہ کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی ہے جو اسکول تو جانا چاہتے ہیں لیکن والد کی بیماری اور معذوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں جو یقینا ہمارے محضب معاشرے کے لیے سوالیا نشان ہے مازوری کے شکار سید آمیر شاہ کی بیوی نے روتے ہوئے سیون نیوز کو بتایا کہ ہمارے خاندان کا واحد خودکفیل سید آمیر شاہ تھے جو غشتہ چھ ماہ سے چارپائی پر پڑے بے بسی کی علامت بن چکے ہیں جبکہ گھر میں فاکو نے بھی ڈیرے ڈال دیئے ہیں ایسے میں حکومت اور مخیر حضرات سے علاج و معالجے کی اپیل ہے دنیا کی رنگینیوں میں مگن معاشرے کے ہر فرد کو ایسے نادار و بے بس افراد کی بحالی کے لیے یقینا سوچنا ہوگا تاکہ انسانیت کے غم میں کمی واقع ہو سکے یہاں پر سید آمیر شاہ دپاسی کی حکومت بلوچتان اور مخیر حضرات سے پرزور اپیل ہے کہ وہ ان کا علاج کرائے تاکہ یہ صحت مند ہو کر اپنے ان ننے معصوم بچوں کی بچوں کی کفالت کر سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ میان یوسف سیون نیوز سبی